اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹریڈ ٹی وی ناظرین پروگرام سچ تو یہ ہے میں خوش آمدید آج آپ کو بتائیں گے گوگل ایڈسنس کے بارے میں گوگل ایڈسنس کیا ہے اور اسے پیسہ کیسے کمائے جا سکتا ہے آپ کو سب تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا مزید معلومات سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پشھ کیجئے جی تو ناظرین سب سے پہلے ہم جانیں گے گوگل ایڈسنس ہے کیا گوگل ایڈسنس انٹرنیٹ سے آن لائن پیسہ کمانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے لوگ گوگل ایڈسنس سے مہانہ کروڑوں ڈالر کما سکتے ہیں اور کما رہے ہیں گوگل ایڈسنس سی پی سی کلک پر کاسٹ ایک ایڈورٹائزنگ اشتہاری پروگرام ہے گوگل نے گوگل ایڈسنس تشکیل دیا ہے ایڈسنس اس وقت سب سے زیادہ آن لائن کمائی کا ذریعہ ہے اس کی وجہ سے فری لانسرز بہت زیادہ ارننگ کر رہے ہیں ہر کلک اور کمائی اس کے مطابق ہوتی ہے بیسیکلی گوگل ایڈسنس ایڈورٹائزنگ کے ذریعے اشتہار کے ذریعے اشتہار لیتی ہے اور پھر انہیں پبلیشر کی ویب سائٹ پر دکھاتی ہے پھر ان ویب سائٹ کے ذریعے ویزیٹر اشتہار پر کلک کرتے ہیں اور پھر ایڈسنس اشتہار سے ارسٹ فیصد مطلب 68% رقم لیتا ہے اور ویب سائٹ کے مالک کو 32% یعنی 32% دیتا ہے مثال کے طور پر اگر ایڈسنس آپ کی ویب سائٹ پر کوئی اشتہار دیتا ہے اور کسی نے یہ فرض کرتے ہوئے اس اشتہار پر کلک کیا ہے کہ مجھتہر نے ایک فیصد دیا ہے تو گوگل اس میں سے 32% آپ کو دے گا اور 68% وہ خود رکھے گا گوگل کی طرح بہت سے اشتہاری نیٹ ورکس اور بھی موجود ہیں جن میں سرے فیلس ہیں میڈیا ڈارٹ نیٹ انفو لنک اور پاپ ایڈز وغیرہ لیکن ان سب میں سے گوگل ایڈسنس بہترین ہے کیونکہ یہ تمام اشتہاری نیٹ ورکس کے مقابلے میں زیادہ ادائیگی کرتا ہے اور اس میں آپ اپنی ویب سائٹ میں ہر طرح سے اشتہار دکھا سکتے ہیں زیادہ تر پبشر اسے استعمال کرتے ہیں ناظرین یہاں پر یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ ایڈسنس کے ساتھ کمائی کیسے ہوتی ہے اور آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں گوگل ایڈسنس سی پی سی پر کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشتہاروں پر کلک کرنے کے لیے ادائیگی کرتا ہے یہاں پر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح سے کوئی بھی اپنے آپ کو کلک کر کے یا دوستوں کے ساتھ کلک کر کے پیسہ کما سکتا ہے یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس طرح سے کوئی بھی گوگل کو دھوکہ نہیں دے سکتا مزید معلومات سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آپ دیکھ رہے ہیں ایشن ٹری ٹی وی پر پروگرام سچ تو یہ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے اور بیل آئیکن کو پش کیجئے شکریہ یہاں ذکر ہو رہا ہے گوگل ایڈسن سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں آپ گوگل ایڈسن سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں یہ آپ کے بلوگ کی ٹرافک بلوگ کا ٹائٹل آپ کے ایڈ کی جگہ اور آپ کے کی ورڈز اور کس ملک سے آپ کو زیادہ ٹرافک ملتا ہے پر ختم ہو جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بلوگ پر روزانہ کتنا ٹرافک آتا ہے آپ کے بلوگ کا کون سا ٹائٹل ہے آپ نے بلوگ پر کہاں پر ایڈ لگایا ہوا ہے آپ نے کانٹنٹ میں کتنے زیادہ کی ورڈز یوز کیے ہوئے ہیں اور آپ کو کس ملک سے ٹرافک حاصل ہوتا ہے ہر ملک کا سی پی سی مختلف ہوتا ہے اگر آپ انڈیا اور پاکستان سے زیادہ ٹرافک لیتے ہیں تو آپ کی آمنی کم ہوگی اور اگر دوسرے ممالک سے آپ کے بلوگ پر ٹرافک آتا ہے تو سی پی سی مختلف ہوگا اور آپ کی آمنی بھی زیادہ ہوگی ایڈسن سے پیسہ کمانے کے لیے آپ کو اپنی ویب سائٹ بنانا ہوگی یا یوٹیوب چینل بنانا ہوگا جسے آپ بلکل مفت بنا سکتے ہیں آپ اپنی دلچسپی کے مختلف ٹاپکس منتخب کر سکتے ہیں پھر اپنی ویب سائٹ پر پوست کرتے رہیں یا چینل پر ویڈیو لگاتے رہیں آپ کو اپنے بلوگ کا ایک اچھا ایسیو کرنا ہوگا تاکہ گوگل سے ٹرافک آپ کے بلوگ پر آئے زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کی ویب سائٹ تین ماہ پرانی ہو جائے اور اس پر تین سو سے پانچ سو تک کی ٹرافک آپ حاصل کر لیں تب آپ ایڈسن کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کی اپلیکیشن سات دن کے اندر منظور ہو جائے تو ویب سائٹ پر اشتہارہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ گوگل کی کچھ ریکوائیمنٹس ہوتی ہیں اگر آپ ان ریکوائیمنٹس پر پورا نہیں اترتے تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے گوگل ایڈسن پر درخواست دینے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر سو فیصد منفرد کانٹینٹ شائع کر رہے ہیں اگر آپ کسی کی پوسٹ کو کاپی کر کے بلوگ شائع کرتے ہیں تو آپ کا ایڈسن اکاؤنٹ منظور نہیں ہوگا آپ گوگل ایڈسن سے نہیں کما سکیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس آپ کے بلوگ پر ایک اچھا ریسپانسف تھیم ہونا چاہیے اور ایسی او پر پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے جب آپ گوگل ایڈسن کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو گوگل آپ کو ایک سپیسیفک کورٹ دیتا ہے جو آپ نے اپنی ویب سائٹ یا بلوگ پر لگانا ہوتا ہے آپ چاہیں تو ایڈ کے کورٹ کو پوسٹ کے پیج میں شامل کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت دماغ خوری ہوتی ہے اور ٹائم بھی لگتا ہے آپ ٹیمپلٹ میں ایڈس کے کورٹ کو شامل کر کے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں ایڈس کو ہر پوسٹ میں لگا سکتے ہیں نئی پالیسی کے مطابق گوگل ایڈسن نے ایڈس لیمٹ ہٹا دی ہے آپ کتنے بھی ایڈس ایک پیج پر استعمال کر سکتے ہیں پر زیادہ استعمال کرنے سے لوڈنگ ٹائم بڑھے گا اسی لئے زیادہ سے زیادہ چار ایڈس استعمال کریں تو بہتر ہے ہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ گوگل ایڈسن کا اکاؤنٹ بنانا بہت آسان ہے اگر آپ جیمیل یا گوگل کی کسی دوسری سروس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پہلے سے ہی ایک اکاؤنٹ ہوگا اگر نہیں ہے تو صرف سائن اپ پر کلک کریں اور اپنا نئے اکاؤنٹ تقلیق کریں گوگل ایڈسن کے لیے آپ کو اپنے بیک انکاؤنٹ سے وابستہ آپ کا فون نمبر اور ڈاک کا پتا دینا بہت ضروری ہوتا ہے اپنی سائٹ میں ایک کوٹ شامل کر کے گوگل آپ کے کاروبار میں اضافے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جی تو ناظرین یہ تھی کچھ اہم معلومات گوگل ایڈسن کے بارے میں مزید معلومات لے کے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے پروگرام سچ تو یہ ہے میں اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ